بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوورز السلام علیکم نئے ویلاؤ کے ساتھ حاضر ہیں مردے ہر سے مردے پھور تک پھر مولانا فضل الرحمن بمقابلہ علی امین گنڈا پر پی ٹی آئی کی نئی احتجاجی تحریک اور اس کا حشر مشر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے نامزدگیاں سپیکر نے کر دی بلاول بٹو ہو گئے آؤٹ نیا منظر نامہ کیا بن رہا ہے تازہ ترین اور اندر کی خبروں کے ساتھ نیوز ٹو یو کی پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہیں ویوورز سب سے پہلے تو مردے ہر مولانا تب تک تھے مولانا فضل الرحمن مردے ہر تب تک تھے جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے چھبیسویں ترمیم میں حکومت کے خلاف تھے ووٹنگ سے پہلے تک جیسے ہی انہوں نے ووٹ دیا عمران خان نے ان کو غدار قرار دے دیا رپورٹ ہو چکا اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے بیانات بھی آگئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا فضل الرحمن وہاں جاتا ہے جہاں وہ اپنا سیاسی فائدہ دیکھتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جبکہ جی وائی فے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جانتے بوجھتے سیاسی فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے اب مولانا کے اوپر یہ اتبار کرنے کو تیار نہیں مولانا پر یہ اتبار کرنے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی والے نئی اتجاجی تحریک کے حوالے سے رات راجہ صاحب نے بھی وی لاغ کیا اور اس پہ انہوں نے کچھ معلومات آپ کو دیں کچھ میرے پاس ہیں تو بات کہنے کی یہ ہے کہ پہلے جب ساتھ تھے تو مردے ہور تھے مولانا صاحب اب جب وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کی اتجاجی تحریک میں بھی شامل نہیں ہو رہے جو نئی چلنے والی ہے اس میں بھی یہ شامل نہیں ہو رہے تو مردے پھر ان کو قرار دے دیا یعنی کہ پھر سے مراد فرار ہونا چڑھیا فرک ہو گئی تو وفر ہو گیا یہ ایک جملہ ہے تو وہ چل رہا ہے لیکن لفظی جو جنگ ہے وہ جاری ہے اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ دونوں سیاسی حریف ہیں نیرہ اسماعید خان سے تعلق ہے فضل الرحمن کا بھی اور اس کا بھی حضی بن گنڈاپور کا بھی لیکن اس وقت جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا پردار منتری سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دعوے بھی عجیب و غریب کرتے ہیں بیانات بھی عجیب و غریب دیتے ہیں تو ان کی اتجاجی تحریک کا حوال سن لیں نئی اتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی بڑھ گئی ہے اب یہ صرف تین دن کا یا دو یا تین دن کا درنا دینے جا رہے ہیں سوابی میں آٹھ نو اور دس نئی اتجاجی تحریک ابھی شروع نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی تھبنچو نہیں ہے کوئی مال لگانے کو تیار نہیں ہے وہ جلسہ کون کرے گا ریلیاں کون نکالے گا پیسے کون دے گا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا ان سے مانگ رہے ہیں تو مال کوئی نہیں لگا رہا جس کی وجہ سے وہ نئی اتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی وڑھ وڑھ گئی ہے اور اب یہ صرف کبھی کبار ایسے ہی وہ چل لیں گے چیزیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چل رہی ہیں موو ہو رہی ہیں تو وہ آپ نے شوق بورا کر رہے گے زندہ رکھنا نا سیاسی طور پر اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو درخطنی چھوڑی بریسٹر صحیف نے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے رابطے ہیں اور جمہوری قوتے جو ملک میں جمہوریت کو واپس لانا چاہتی ہیں ان سے ہمارے رابطے ہیں آلہ سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہے پتہ نہیں بریسٹر صحیف صاحب کس سے رابطے بھارے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آلہ سطح پر چلے نام لے لیتے ہیں آرمی چیف ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ڈی جی سی ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں آلہ سطح پر لیول پہ کوئی ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کا میں نے آپ کا بتا دیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے یہ بریسٹر صاحب خود کو تسلی دے رہے ہیں اور جناب خود کو جو ہے وہ پھوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے نا ایسے ہی نہیں چھوڑنے چاہیے بات وہ کریں جو پائیدار ہو جو پکی ہو جس میں وزن ہو وہ بات کرنے چاہیے ایسے ہی بات نہیں کرنے چاہیے یا ایسے ہی آپ جو رام چھوڑ دیں ہوایی باتیں وہ نہیں کرنے چاہیے اس کا فیدہ نہیں ہے نقصان ہوتا ہے تو بریسٹر صاحب یہ آپ حکومت کی آنکھوں میں دول جو ہوں کریں حکومت کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر تک کوئی کبھی سہ نہیں ہے تو وہ ایسے ہی آپ اپنے آپ کو خوش کر رہے تو کرتے رہے اب آجاتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی سردار عیاض صادق صاحب نے آج جنیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کے لیے جو پارلیمنٹ سے پانچ نام جانے تھے وہ بجوا دیئے ہیں بلاور بٹو صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں عرفان صدیقی صاحب بھی آؤٹ ہو گئے ہیں نئے نام آ گئے ہیں اپوزیشنل حکومت کی برابر کے نمائندگی ہے چار حصوبوں کے نمائندگی ہے اسلام آباد کی بھی نمائندگی ہے تو جناب قومی اسمبلی سے نام گیا ہے اب عمر ایوب کے اور شیخ افتاب کے شیخ افتاب کا تعلق مسلمی ملون سے ہے عمر ایوب اپوزیشنل لیڈر ہیں تحریک انصاف سے تعلق ہے سینٹر سے نام گیا ہے سینٹر فاروق نائک تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور شبلی فراز سینٹر جو اپوزیشنل لیڈر ہے سینٹر میں ان کا نام وہاں پہ گیا ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اسی طرح بروچستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے سابق سینٹر ہیں روشن خرشید بروچا یہ سپیکر کا اختیار تھا وہ اختیار انہوں نے استعمال گیا اور ان کو بھی جیوڈیشنل کمیشنر آف پاکستان کا رکن نامزد کر دیا ہے تمام پانچوں نامزدییاں موصول ہو چکی ہیں جیوڈیشنل کمیشنر آف پاکستان کو اور وہاں پہ اکثریت جو تیار رکنی کمیشن بنے گا اکثریت اس میں حکومت کی ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں میں کہوں گا بھی وزیر قانون اس کے ممبر ہیں اٹرنی جنرل اس کے ممبر ہیں روشن خرشید بروچا بھی اس میں چلی جائیں گی حکومتی ووٹ آپ اس کو تصور کریں یہ سابق سینٹر رہی ہیں سپیکر قومی سمدنی اچھا کام یہ کیا ہے کہ سب کو نمائنگی دی ہر سوپے کو نمائنگی دی ہے جس طرح فاروق نائک جو ہیں وہ آگے ہیں سیند سے شبلی فراج سامباز سے اور روشن خرشید بروچا یہ آگئی ہے بروچستان سے تو یہ نمائنگی ہو گئی ہے تو ابھی چھبیس میں ترمیم کی منظوری کے بعد آئین کا آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے اس کی کلاس ٹو کے تحت یہ سپیکر نے نام زدیہ کی ہیں تو یہ نام بجوا دیے گئے ہیں بلاور بٹو اور افان صدیقی کے نام کہا جا رہا تھا کہ آ رہے آ رہے وہ ایک فلر چھوڑا گیا تھا اس میں کسی کے سب کی کوئی صداقت نہیں ہے اب تھوڑی سی بات اور آپ کو بتاؤ میاں نواز شیف ہیں نیو یارک میں امریکہ میں موجود ہیں اور حیرت کندیز طور پر لگتا ہے کہ شاید وہ ٹرمپ کے ہم ہی ہو گئے ہیں وہ جو سود اور ٹائی شاہید گا رہے ہیں لال رنگ کی ٹائی اور کالا سود وہ وہی پہن رہے ہیں جو کہ ٹرمپ پہنتے ہیں تو یہ ایک میسج ہے پتہ نہیں میاں صاحب ویسے ہی انہوں نے کر لیا ہے یہ ڈیسنگ کر لیا ہے لیکن وہ کافی سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جب آپ میاں صاحب کی ٹائی بھی لال ہے سود بھی اسی طرح کا پہننا ہوا ٹرمپ کا تو شاید یہ خموش سپورٹر تو نہیں ٹرمپ پکے آگئے تو یہ بات بھی چاری لیکن میاں صاحب سے جب وہاں پہ لوگوں کی گفتگو ہوئی تو میاں صاحب نے بڑی معنی خیز باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتانا ہے وہ بڑی زبردست ہے وہ نے کہا جی میرے سینے میں بڑے راز ہیں میں نے بہت کچھ دیکھا میں نے بہت کچھ برداشت کیا میں نے بہت سے دکھ سہے ہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں میں بہت کچھ کہنا چانتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا چپ رہن دے ملنگان میں ملنگوں کو چپ رہنے دے انہوں نے کہا مجھے خموش رہنے دے مجھے نہ پھوڑے میرے دل کے اوبار کو باہر بات نکالے تو انہوں نے کہا جی ورنہ ہو سکتا کہ طوفان آ جائے گا اور انہوں نے کہا میرے دل میں طوفان سپے بیٹھے ہیں میں ان طوفانوں کو باہر نہیں نکالنا جاتا تو انہوں نے کہا میں علاج کرانے آیا ہوں ایک دوست کی آلی ایک سوات پا گئی ہے پھر بھی دوست تھا اس کی فاتحہ کے لیے آیا ہوں تو پھر بھی ان سے لوگ کہیں کہاں وزیراعظم کیوں نہیں بنے ملک میں کیا چل رہا ہے طریقہ انصاب کیا کر رہی بران کا وہ انہوں نے کہا جیسا میرے دل میں بہت میں نے سطور اڑھوڑے سب کو جو ہے وہ میسج میان صاحب نے بڑا کلیر اور لوڈ اور کلیر میسج جو ہے وہ میان صاحب نے دیا ہے تو یہ ایک کیوں دیا ہے اور وہ کیوں کر کے سینے میں کتنے راز ہیں ظاہرہ تیر مرتبہ وزیراعظم رہے ہیں معاملات کو قریب سے جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے ساتھ کیا عادلیہ کے ساتھ کیا وہ دکھی ہے میان صاحب دکھی ہیں اندر سے دکھی ہیں وہ دکھ اپنے باہر نکال نہیں سکتے کیونکہ بیٹی وزیراعظم ہے بھائی جو ہے وہ وزیراعظم ہے تو وہ کیا کیسے نکال لے اپنے وہ موہ پہ پھر چھیٹے پڑے گا نا کس کس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جناب ایسے پکی پوٹی فٹ ہوئی ہے مریب نواز صاحبہ کے بھی اور وزیراعظم شباشیر کی بھی تو اس کو کیسے کریں عدلیہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے میان صاحب بولنے سے جانتے بہت کچھ ہیں لیکن بولنے سے جو ہے وہ غریز وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ میان صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کو چیزیں تو بہت سی ہیں نا جی ان کے پاس معاملات ان کے جب وہ جس طرح اکامہ پانامہ وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں تو باقی ان کا جو امریکہ کا وزٹ ہے وہ کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ اور یہ خفیہ جو ملاقاتیں نا یہ between the line ہو رہی ہے یا ایک وچولے کے ذریعے ہو رہی ہے سالس کہہ لیں ان کے قدوس یار ہوتے نا وہ پھر ان سے بھی ملاقات ان کی وہ منظریں عام پہ نہیں آئیں گی لیکن میان صاحب کا امریکہ جانا لندن سے ایسا ہی نہیں ہے میان صاحب میٹر کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ان کا دورہ امریکہ اس کو آپ حلکہ نہ لیں آسان نہ لیں تو وہ جناب جو باتیں کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کوئی کنٹروورسٹر بات کریں گے بھی نہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ جناب بیٹی وزیراعلا ہے معاملات فٹ ہیں اوپر تک مقدر حلقوں سے بھائی وزیراعظم ہے وہ ہر جگہ پہ آرمی چیف کے تعریف کرتے ہیں تو نوازشیف صاحب کو آپ کوئی پنگا لینا نہیں چاہتے ویسے بھی جو جنرل آسان منیف صاحب ہیں جب ان کے تقرر کیا جا رہا تھا واحد میاں نوازشیف تھے جو کہہ رہے تھے کہ جو میرٹ پہ آتا ہے جو فیصلہ کرنا ہے جو بندہ صحیح میرٹ پہ آتا ہے جس کا حق بنتا اس کو حق دیں اور وہ پہ جنرل آسان منیف صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا تھا تو وہ اس وجہ سے اب وہ ان کے ساتھ دارے اسی قسم کا بگاڑ نہیں چاہتے ویسے بھی میاں صاحب کو تجربہ ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے وہ جناب تو چل سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ حکومت میں آ سکتے ہیں تو یہ سچی اور پکی باتیں ہیں جس کی طرف آپ آپ بھی صاحب بہتر جانتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میاں صاحب کے دل میں بہت کچھ ہے وہ نکالنا نہیں چاہتے لیکن جانتے وہ بہت کچھ ہے تو یہ تھا جی آج کا ویلوگ آپ دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ باری